موسیقی حزب اختلاف کے صدارتی امیدوار جشون سنہا کو زیٹ کیٹیگری کی سیکیورٹی حاصل ہو گئی ہے یہ اطلاع ذرائع کے حوالے سے دی گئی ہے یاد رہے کہ حال ہی میں انڈی کے صدارتی امیدوار دربتی مرمو کو زیٹ پلس سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے خطر میں ہونے والے فیفا فوٹبال ورلڈ کپ کا جنو انصر چڑھ کر بولنے لگا ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹکٹوں کی خریداری کے لیے ابھی تک چار کروڑ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں ریپورٹ کے متعبیق چیف اورگنائزر حسین الطوادی نے خطر اکنومک فورم میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خطر میں ہونے والے فوٹبال ورلڈ کپ کی ریکارڈ توڑ فروخت ہوئی ہے جہاں تقریباً ایک اشاریہ دو ملین ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں اورگنائزنگ کمیٹی کے عدداروں نے بتایا کہ ٹکٹوں کی آن لائن مراحل کے دوران تقریباً چالیس ملین درخواستیں موصول ہو چکی ہیں انہوں نے کہا کہ فوٹبال ورلڈ کپ کی تعلق سے لوگ نہایت پڑ جوش ہیں اور خبل از وقت ٹکٹیں خرید رہے تاکہ سنسنے خیز میچز سے لوگ فاندوس ہو سکیں حکام نے کہا کہ مجموعی طور پر بیس لاکھ ٹکٹ فروخت کیے جائیں گے مزید دس لاکھ ٹکٹ عالمی دار فیفا اور سپانسر کے لیے مختص کیے جائیں گے خطر کے دار الحکومت دوہا فوٹبال ملے کا مزبان ہے جہاں بتیس ٹیمیں ٹروفی کے حصول میں روانسال نومبر ڈسمبر میں آمنے سامنے ہوں گے خطر نے عالمی کپ کے لیے تمام تیاریاں کر لی ہیں جس میں تمام گراؤنڈز کو ائر کنڈیشن بنایا کیا ہے روسی وزیر خارجہ سرجائی لا روف ایران کے دورے پر تہران پہنچے جہاں انہوں نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی روسی وزیر خارجہ کس ملاقات کو ایران کے سرکاری ٹی وی دکھایا سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران اور عالمی طاقتیں 2015 کے جوہری موعدے کی بحالی کیلئے کوشش کر رہے سرجائی لا روف کے دورے کے دوران زیر بحث آنے والے امور میں ایرانی جوہری موعدے کے علاوہ ایران اور روس کے درمیان تبانائی کے شعبے میں باہمی تعاون علاقائی اور بین الاخوامی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا کیا تاہم ایران کے سرکاری ٹی وی نے ان امور پر فرقین کی نقطہ نظر کسی اتفاق یا ادم اتفاق یا پیشرفت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا البتہ صرف یہ کہا کہ روسی وزیر خارجہ کا دورہ یوریشیائی اور خفخاز کے درمیان تاؤن بڑھانے کے لیے تھا یاد رہے کہ پچھلے ماہ روس نے کہا تھا کہ روس اور ایران دونوں کو مغربی ممالک کی پابندیوں کا سامنا ہے سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ فرضی حج پیکج کے ذریعے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو دھوکہ دینا خابلے سزا جرم ہے اس پر پچاس لاکھ ریال تک جرمانہ اور سات برس تک قید کی سزا مقرر ہے اکاز کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے بیان میں کہا کہ فرضی حج پیکج کے ذریعے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے رخم کے لیے دھوکہ دہی کا ہر کام خانون منع ہے یہ سنگین جرائیم کی فہرست میں شامل ہے ایسا کرنے والے کی گرفتاری لاسمی ہے پبلک پروسیکیوشن نے مزید کہا ہے کہ امانت میں قیانت اور مالی دھوکہ دہی خانون کی دفعہ ایک میں ہے اگر کسی شخص نے فرضی حج پیکج کے بہانے کسی سے رقم حاصل کی یا دھوکہ دہی دروغ بیانی یا ہیرے بازی سے کام لیا تو یہ قابل سزا عمل اور سنگین جرائیم میں سے ایک ہے چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ معاشی پابندیاں دو دھاری تلوار کی مانند ہیں ویچول برکس بزنس فورم کے افتداء کے مواقع پر انہوں نے کہا کہ عالمی معیشت کو سیاسی بنانا اور اسے ہتھیار میں تبدیل کرنا یا مالیاتی نظاموں میں اپنی بنیادی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے جانبوچ کر پابندیاں آیت کرنا صرف اپنے اور دوسروں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا اور اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی دوہزار نو میں بننے والے اس گروپ میں برازل روز بھارت چین اور جنوبی آفریقہ شامل ہیں موسکو پر بڑھتی ہوئی مقریبی پابندیوں کے پسے منظر میں آیا ہے جس نے روس کو دنیا کا سب سے زیادہ پابندی آئت کرنے والا ملک بنا دیا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ نام نہاں طاقت پر مشتمل پوزیشن پر اندھا دند اعتماد اور فوجی اتحاد کو وسط دینے اور دوسروں کی قیمت پر اپنی سلامتی حاصل کرنے کی کوششیں صرف خود کو سیکیورٹی مکہ مسے میں دالے گی چین کے صدر شی جنگ پنگ کے روس بھارت برازل اور جنوبی آفریقہ کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ ویچول سربراہی جلاس سے قبل ایک تقریر میں فوجی تعلقات میں توسیق کے قلاف خبردار کیا ریپورٹ کے مطابق بی جنگ برکس کی اُبھرتی ہوئی معیشتوں کے باعثر کلپ کے اجلاس کی میزبانی کر رہا جس میں عالمی آبادی کا چالیس فیصد سے زیادہ حصہ اور دنیا کی مجموعی ملکی پیداوار کا تقریباً ایک چھوٹائی حصہ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے